موسیقی 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 کیا ہے کہ ایکانومی جو ہے ملک کی گھٹ رہی ہے کیا ملک کی ایکانومی کا یہ رائزنگ ایمپلائیمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا پورے معاشیت جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے اور اس کو اگر صحیح طور پر ہم لوگ انویسٹ کریں گے تو اس کو ڈبلپ کیا جاتا سکتا ہے تو خاص طور پر اگر ہم لوگ ایمپلائیمنٹ کے اوپر ہم لوگ دیکھیں گے تو اس میں ایک بہت بڑی پیمانے پر نوجوانوں کو اس انداز میں ہم لوگ ڈبلپ کرنے کی کوشش ہونا بہت ضروری ہے کل جو جی ڈی پی ہے اس میں جو خرچ ہوتا ہے ہندوستان نے جو خرچ کر رہا ہے اس انرجی کو ڈبلپ کرنے کے تعلق سے وہ تری ٹو فور پرسنٹیج ہے تو ایک بہت بڑی چیلنج ہے ہمارے لئے کہ یہ نوجوانوں کو ان کو ان انداز میں ٹرائم کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ بہت کم ہو رہا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر سال وہ چاہے پندرہ اگسٹ ہو یا چھبیس جنوری ہو لال قلعہ پر وزیر آزم کی جانب سے اعلانات کیے جاتے ہیں وعدے کیے جاتے ہیں پرائیم منسٹر کی جانب سے یا پرائیم منسٹریل کینڈریٹس کی جانب سے اور مختلف ریاستوں کی جانب سے ان کے چیف منسٹرز بھی یہ وعدے کرتے ہیں ان ایمپلائیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یا پھر اس کو سیریسلی ایڈریس کرنے کے لیے تو آپ نے بینگ ایوتھ لیڈر آپ نے کیسے کیا کوئی ایسے اقدامات دیکھے ہیں حکومتوں کی جانب سے اٹھاتے ہوئے کہ ان ایمپلائیمنٹ کا خاتمہ ہو دیکھیں حکومت کے تعلق سے مجھے اس بات پر حسی آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے خاص طور پر کچھ لوگوں کو فن کر رہا ہے یعنی یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں ان کا مال جو ہے بڑھ رہا ہے وہ لوگ بولڈ کے لارجسٹ امیر کے طور پر یا لارجسٹ امیر وہ لوگ بن رہے ہیں یا بڑی رچس پرسن بن رہے ہیں ان کے نام لینا بھی میں نہیں چاہتا ہوں تو دوسری طرف جو ہے ہندوستان کے جو پورٹی جو رانکنگ ہے وہ اس میں ہندوستان سب سے زیادہ گرہ ہوا ہے ون نوٹ سیون کے رانکنگ میں ہے ہمارے پورٹی اس میں تو ایک طور پر امیر جو ہے بڑے امیر بن رہا ہے اور غریب جو ہے اور بھی غریب بن رہا ہے ایک طور پر ایک ایک میروں کے لئے بنا رہا ہے یہاں کے عام آدمی کے لئے نہیں بنا رہا ہے عام آدمی کے لئے صرف جو ہے وعدے دیئے ہیں اور کچھ سلوگنز دیئے ہیں اس کے علاوہ ان کے لئے کوئی اقدامات یہ ہم پہ حکومت کے طرف سے نہیں رہا ہے میکن انڈیا ہو یا سٹارٹ اپ انڈیا ہو یہ تمام جو ہے صرف وعدہ ہے اور ایک طور پر ایک پولٹیکل سٹینڈ کہہ سکتے ہیں وہ ایک الیکشن کے وقت میں وہ لوگ ایک وعدہ دے رہے ہیں تو اب ہم نوجوان جو ہے حاصل میں اس وعدے سے مطمئن نہیں اب الیکشنز آ رہے ہیں کرناٹکا میں بس چند مہینوں میں چار پانچ مہینوں میں الیکشن ہے اور مرکزی سطح پر جو پارلیمنٹ الیکشنز سطح ہے وہ بھی بمشکل ایک سال یا ڈیٹھ سال بچا ہوا ہے تو پھر سے وعدے ہمیں سننے کو ملیں گے شاید تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کے دوران یہ ان وعدوں کا کرنا اور الیکشنز کے بعد جب پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں حکومتیں بناتی ہیں یہ ریالائزیشن اس کا جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا دیکھیں ہر وقت جو ہے پولٹیکل پارٹی جو بھی پولٹیکل پارٹی ہو الیکشن کے وقت میں اپنا ایک مینیفیسٹو لے کر آتا ہے اس میں مینیفیسٹ میں وہ لوگ اتنے اتنا بڑے بڑے وعدہ تو کر رہے اب ہمارے جو سیویل سوسیٹی یوت کمیونٹی ہے ان کا ایک خود کا ایک مینیفیسٹو ہم لوگ بنانا چاہیے اور خاص طور پر اس میں ہم لوگ سنگل لین اجنڈا کے نوجوان کی جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بے روزگاری ہے اور جو بھی لوگ جو ہے اس کے لیے کام کریں گے صرف وعدے کے طور پر نہیں بلکہ ان کے اندر صحیح طور پر اجنڈے کے ساتھ وہ لوگ ان کا مینیفیسٹو رکھ رہے ہیں اور وہ کانفیڈنس یوت کانفیڈنس کو وہ لوگ گین کریں گے تو یوت کی جو ووٹ ہے وہ اس پارٹی کو جائے گا تو اب ان حالات میں آپ چونکہ سولیڈیریٹی یوت مومنٹ ہے نوجوانوں کی تنظیم ہے کہیں نہ کہیں ایکٹیوٹیز آپ کے چلتے رہتے ہیں تو آپ کا جو ہے پیغام کیا ہے نوجوانوں کے لیے آن ایمپلائیمنٹ کو لے کر یا پھر اس طرح کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو لے کر اور خاص کر ہکومت کی جانب سے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو ریالائز کروانے کے سلسلے میں جو ہے آپ کی کیا کوششیں ہو سکتی ہیں یا ہو رہی ہیں دیکھیں نوجوانوں کے اندر ایک کریٹیو مینورٹی ہونا بہت ضروری ہے جو لوگ اس اماس کی ماحول سے واقف ہو یہاں کے پرابلم سے واقف ہو سولیڈیریٹی یوت مومنٹ وہی ایک کریٹیو مینورٹی کا نوجوانوں کے اندر وہ ایک کریٹیو رول ادا کرنا چاہ رہے خاص طور پر جو وعدے کیے ہیں حکومت نے بڑے بڑے نوجوانوں کے تعلق سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں بے روزگاری کے تعلق سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں ان کو ایک پرشورائز گروپ کے طور پر ان کو یاد دلانے کی جو کام ہے اور لوگوں کو بیدار کرنا ہے کہ آپ کی حق جو ہے آپ آگے آکے اس کو مانگنا ہے تو یا سولیڈیریٹی یوت مومنٹ ایک نومیکل ڈیولپمنٹ یوت کی ایک نومیکل ڈیولپمنٹ کی ایک پولیشی اہم پولیشی ہم نے لے ہیں تو سولیڈیریٹی یوت مومنٹ جو ہے اس وقت ریاستی کانفرنس کو مناخذ کر رہا ہے اس کانفرنس میں ہم پورے نوجوان کمیونٹی کو انوائٹ کر رہے ہیں خاص طور پر آپ کے چنل کے طرف سے کیونکہ نوجوان کو آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے کیا رہے عمل اختیار کرنا ہے کیا سٹراتجی اختیار کرنا ہے اس کے ایک بلوپرنٹ ان کو اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم سماج کو دینا چاہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہم بات کر رہے تھے لبید شافی جو کہ سدر ہیں کرناٹا کا سولیڈیریٹی یوت مومنٹ کے لبید شافی کا کہنا ہے کہ رائزنگ انیمپلوئیمنٹ بے روزگاری میں بڑھوتری نوجوانوں کا سب سے سنگین مسئلہ ہے ملک میں نوجوانوں کے مسائل کے حل کے تہین سولیڈیریٹی یوت مومنٹ کی جانب سے متحدد پروگرامز چلائے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حکومتوں کی جانب سے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کے منیفیسٹوز میں الیکشنز کے دوران ان کو ریالائز کروانے کے لیے پبلک پارٹسپیشن یا سیویل سوسائیٹی کے پارٹسپیشن کے تہین سولیڈیریٹی یوت مومنٹ کی جانب سے ایک ریاستی کانفرنس منعقید کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے کے تہین نوجوانوں ہی کو آمادہ کیا جائے کہ وہ احتجاجات میں یا پھر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آواز بلند کر سکیں رفیق جبار ای ٹی وی بھارت بنگلور